شیخ صاحب ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ پیٹرولیم مسئلہات میں کافی کمی ہو گئی ہے لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ غریب آدمی کو نہیں پہنچ رہے اپوزیشن بھی خموش ہے میں یہی تو بات پہلے کر چکا ہوں کہ گورنمنٹ نے پیٹرول بھی سستہ کیا ہوا لیکن اس کے باوجود چیزیں پھرمیں گی یہ تو ان کا ہی مسئلہ نا یہ پیٹرول سستہ ہوا ہے اس طرح یہ بسیں جو چاہ رہی ہیں ان کا بھی کرایا کام ہو جو چیز گا ہول سیل سے پرچیز کرتے ہیں اس کا ہی ریڈ کم ہو کیونکہ جب بھی پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں مہنگائی کا ایک تفانہ آ جاتا ہے اب دیکھیں انہوں نے اچھے خاصے پیسے کم کیے میرا خیال مزید بھی اور بھی کم انہوں کو کرنے چاہیے تو یہ ان کا گورنمنٹ کا کام ہے نا اپوزیشن کہا ہے وہ شور مچائے گی تو کچھ ہوگا نا اپوزیشن نے سٹیٹمنٹ دی ہے کالاسن اکبال نے کہا ہے کہ اپنا پیٹرول کی قیمتیں کم ہوگی لے کر مہنگائی کیا بھی ان کے پاس چاہیے نا یہ لان آرڈر کا ان کوئی مسئلہ ہے نا یہ کریں نا مہنگائی کو کم کریں اچھا پی ٹی آئی کی جو دو سال کی کار کر دی ہے اس سے آپ کہاں تک مجمع ہیں میں تو جی ایک زیرو پرسنٹ بھی نہیں ہوں ایک آنے کا بھی انہوں نے کام نہیں کیا اب آپ اپنے بہاری شہر کی مسئلہ لے لیں سب سے اہم مسئلہ ہے روڈ دیکھ لیں کوئی روڈ بتا دے سائد بھائی کو صحیح ہو سب ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں گٹروں کے ڈھکن غیب ہیں نہ کوئی بلدیا کی بات سننے والا ہے نہ کوئی خاکروب غلیوں میں آتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں انتظامیہ سوگی ہے نہ کسی کوئی فکر ہے اب اس کے علاوہ اور بھی کوئی کچھری میں عدالتوں میں جاتا ہے سائل وہ پریشان ہوگے بچارہ بیٹھ بیٹھ کیا جاتا ہے افسر ملتے ہی نہیں گھنٹہ دو تین گھنٹے کام ہوتا ہے بس فارج جاؤ جی بلدیاتی سسٹم جو تھاپ ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات زیادہ بن رہے ہیں یا ویسے حکومت کی پلیسی ایسی ہے یہ حکومت ہی ناہل ہے ویسے میں اس چیز کے حق میں ہوں مادی پارٹی نے بیان دیا تھا انہوں نے جو بلدیاتی اداریں موطل کیئے تھے ان کو ہم نے میں آپ کی مساستہ یہ کہوں گا کہ ان کو بھال کرنا چاہیے ان کے یہ جو حساس پرورام تھا بارہ بارہ ہزار رپے وہ کانسلور ہزارات چیرمین کے ذریعے وہ تقسیم کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن یہ ناہل ہے پتہ نہیں کیسی سوچ سوچ کے بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں نیرو کی بینس نہیں بجا رہے ہیں ملک دن بہ دن حالات خطرناس دلدل کی طرف جا رہا ہے بلدیاتی اداریں بحال ہونے چاہیے نئے الیکشن ہونے چاہیے فیلال تو اگر یہ بیٹھے ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں جو دو تین مہینے تک سے پہلے تھی وہاں پاکستان مسلمین نے اپنی ریزولیشن پاس کی تھی کہ ان کو بحال کیا جائے لیکن انہوں نے نہیں کیا تو اب بات یہ ہے کہ بھائی جو نئے بلدیاتین سیٹپ انہوں نے بنایا ہے اس کے تیذبی خاموش ہے صرف انہوں نے پنجاب کو تقلیف پچھائی ہے کہ پنجاب کے بلدیاتین دارے ختم باقی سارے کام بگا رہے ہیں پی ٹی آئی کا یہ سو دن کے پلان سے لے کے اب تک صرف باتیں سن رہے ہیں تو بہتری کیسے آئے گی پھر بہتری تو آئی نہیں سکتی نہ یہ حکومت چلا سکتے ہیں میرے بھائی نہ ان سے انشاءاللہ تعالی چلے گی کیونکہ یہ عوام کی طاقت سے نہیں آئے یہ ووٹ چور حکومت ہے زبردستی مسئلت کی گئی ہے عوام کے اوپر اور غیر منتخب لوگ جو ہیں وہ حکومت کا حصہ ہے وہ حکومت چلا رہے ہیں ان سے کبھی بھی ان کو نہیں پتا چلے گا کسی غریب آدمی کے عوام کے کیا مسائل ہیں جو عوام کا نمہندہ ہوتا ہے یا ایم پی اے یا ایم اے نے وہی عوام کے بہتر مسائل جانتا ہے وہ لوگو اتا کرسائی دے سکتا اور الیکٹر بندے کے علاوہ دوسرا بندہ نہیں دے سکتا جو انہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا وہ تو کامیاب طریقے سے وہ چلا رہے ہیں احتساب لوگ اندر بھی جا رہے ہیں باہر بھی آ رہے ہیں نہیں میرے بھائی کس طرح آپ کو غلط فہمی ہوگی احتساب یک طرف ہے ایک پارٹی کا احتساب ہو رہا ہے بس آپ دیکھ لیں صبح شام دیکھ لیں وہ کیا پشاور کی میٹروں انہوں نے بنائی سات سال ہو گئے کتنی کرپشن ہوئی اس میں نام ہے یہ جو وزیر اتفاہ حالیہ بنا ہوا بابروان پہ پرچا ہے اور ان کے کافی لوگوں کے نعب میں نام ہیں خسرو بختیار کا نام ہے ابی بھی آیا وہ حلیم خان کا نام ہے کسی کو کوئی ڈچ نہیں صرف اور صرف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہی پلیسی رکھی خدا نہ خواستہ ایک جو پاکستان کا خدمت کرنے والے ہیرو تھے انہوں نے ان کو بھی ڈیمج کر دیا بلا وجہ دیکھیں اب شاہد خاکانہ باسی کو جیل میں ڈال دیا اب وہ بیچارہ اپنیر خلیل اور ایمان جیو والا وہ بھی بڑی زیادتی ہے اسی دن ہو گئے اس کو اپنے جیل میں ڈالا ہوا بغیر کسی جرم کی خسرو بختار اور جو دوسرے اپنے ان کے پارٹی کے ہیں ان کو بھی تب پکڑ رہے ہیں نہیں کسی کو بھی کیا کیا رپورٹ مندرے آم پہ آگئی ہے چینی میں آٹے میں لیکن بھائی جان ان کو ریسٹ کریں ان کا نام آیا ان کو پکڑیں پکڑیں گے ابھی وہ رپورٹ آئی ابھی وہ کام تو کر رہے ہیں رپورٹ آگے آگے ڈیٹ بھی آگے دے دی پھر بھی کچھ نہیں بنا یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے بلک اور قوم کے ساتھ زیادتی ہے کہ ایسے نہل لوگ مسلط کیے ہوئے ہیں جو کرپشن بھی کر رہے ہیں وہ مال بھی کھا رہے ہیں اب وہ جو جانگی ترین ہے اس نے کہا کہ امران ہاں نے وہ سبسٹڈی جو چینی پہ ہوئی ہے اس پہ سائن ہے اچھا صدارتی نظام کی فوائیں بھی جار رہی ہیں یہ کیا معاملہ ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کہ صدارتی نظام آنے والا ہے بطور ایک ورکر میں تو کہوں گا پارلیمنی نظام بہتر ہے وہ بہت اچھا ہے عوام میں جواب دے ہوتا ہے بندہ یہ فوائیں پھر کہاں سے آ رہی ہیں یہ ظاہر ہے ایک مقصود گروپ ہے جو کبھی کبھی ایسی فوائیں چلاتا ہے کبھی صوبہ کو لڑانے کی بات کرتے ہیں اٹھاروی ترمیم پہ آ جاتے ہیں اٹھاروی ترمیم کو ختم کرو حالانکہ وہ متفقہ طور پر پاس ہے اسے چھیڑنا نہیں چاہیے تو اب جو صدارتی نظام والا بات ہے جیسے ہماری پارٹی جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے پر پاندھو اچھا پٹرول ڈیزل کی جو قیمتیں جتنی کام ہوئی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں صحیح ہو گئی ہیں یا اور بھی کام ہو نہیں چاہیے اور بھی کام ہو نہیں چاہیے کہاں تک آنے چاہیے پچاس لوگے لیٹر تک آنے چاہیے بینہ لگا ہم نہیں ساتھا جنہاں بات کر رہا ہوں وہاں پہ پٹرول دیکھیں کیا پوزیشن ہے اوور ہو گیا بڑا ہو گیا بلکہ کئی ملکوں کو تکہ رہے ہیں لے جو پٹرول اچھا ایندہ الیکشن کب دیکھ رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پانچ سار پورے نہیں کرے گی بہت مشکل ہے جس طرح اس کے احلاحات جا رہے ہیں جس طرح یہ کام کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ سال تک نئے الیکشن ہو جائیں گے میٹرم الیکشن کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ ملک کا حال یہی ہے ان سے ان کے پاس ایک دن کے پیس کی یا ان سے گنجائش نہیں ہے نہ ان کے پاس اہل لوگ ہیں کہ یہ ملک کو سنبھا وہ آپ ساتھ دیں ملک تو چلانا ہے اگر مخلص ہیں سب ساتھ مل کے چلیں اور ملک کے لئے عوام کے لئے کچھ کریں کیونکہ یہ کٹھے چل سکتے ہیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں اب یہ جو کرونا کا جب مسئلہ چلا ہے تو اپوزیشن نے ہماری پارٹی نے دوسری پارٹی نے آفر کی پیپس پارٹی نے بھی کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گی لیکن وہ دیکھیں وہ ڈکٹیٹر کا مائن تو دیکھے کیا وہ اپنی تقریر کر کے چلا گیا اب پوزیشن کو اس نے بات ہی نہیں سنو تو ایسے تو نہیں ہوتا اگر ہم تو اس لئے کہہ رہے تھے کہ ملک کے بیتریل کے لئے عوام کی بلائی کے لئے مشورہ ہو جاتا نہ اتنے لوگوں کی جانے جاتی بیٹھ کے فامو تحفیم سے ہم مسئلہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے نہیں موقع نہیں چھوڑتے جن کی تنہائیں لگی ہوئے جو مشیر رکھے ہوئے جن کا کام یہ ہے کہ آپ نے دن رات بس وہ غلط بات پر ٹاک کر رہی ہے تو پھر وہ مسئلہ کیسے ہل ہوگا ہم نے تو آپ کھلے دل سے آفر کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں بیٹھے مریم نواز آج کل کہاں ہیں مریم نواز ٹھیک ہے انشاءاللہ آنے والے بکت کی وزیر آتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اس سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ